اس ساڑے آپ دے دیکھ سکتے ہیں یہ باکس ہے اس میں وہ مید اپنی رکھ کے چھوڑ جاتے تھے اور آخری آستہ آستہ سب گل جاتی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مید کی چند ہڑیاں ہیں نہیں آپ جب اس پر پانو گرہ رکھتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ میں مجھے ڈر لگ رہا ہے مطلب کہ یہ کلاش ہے اسلام میں بھی اسلام میں تبیل ہو رہے ہیں ہلو دوستو سواگت ہے پھر سے ایک اور ویلوگ میں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کلاش ویلی سے تھوڑا آگے جہاں پہ کلاش لوگ اپنے مید کو آخری آرام گاون کے کیا ہوتی ہے جیسے سناتن میں وایو ہیں پانی ہیں اگندان ہیں اور دوسرا ہیں جیسے ہم باکس میں ڈال کے جنگل میں کہیں رکھاتے تھے جانور بغیرہ یا کسی بھی جانور کے کام آ جائے تو کلاش میں ایسا ہی تھا کہ جو اپنی مید کو باکس میں رکھ کر جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے اور اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ ان کو ایک جگہ کٹھا کرنے لگے تو ابھی میں اس جگہ موجود ہوں جہاں پہ مید کو ایک جگہ کٹھے کرتے تھے اور وہ تابوت بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایسا دستان کا جو میں انٹرنس گیٹ ہے یہ ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کلاش اپنے جو مید کو کس طرح اپنے باکس میں رکھ کے چھوڑ کے جاتے ہیں تو بنے رہے گا اس ویڈیو کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ آگے کیسا نظر آتا ہے یہاں پہ اور آستا آستا یہ سب جو ہیں ختم ہو جاتا تھا اس طرح کے بہت سارے تابوت ہیں اور یہ ادگید دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ میں دکھاؤں گا کہ اس کلاش میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی تھی سنسکرٹ سے بھی جوڑے ہوئے لوگ ہیں جیسے سنسکرٹ میں بھی تین سے چار چیزیں ہیں کہ اپنی مید کو آپ پانی میں بہائیں اگن دان کریں وائیو میں رکھیں تو اس میں سے یہ جہدہ ہیں کہ اپنی مید کو وائیو میں رکھتے تھے مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑے والے باکس سوفین وقت کے ساتھ ساتھ یہ ان کی جگہ مقصود تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ جو باکس ہیں ابھی جو ہیں ریسنٹلی انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مید کو زمین کے برابر جو ہیں وہ دفن کہتے ہیں اور اس طرح سے باکس جو ہیں چھوٹے بڑے اور ان کی ایک اور بات ہے کہ جس مید جس چار پائی پہ لے کے جاتے وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں یہاں پہ اور ریسنٹلی کچھ دنوں سے پہلے کی بات ہے کہ تین جار دن پہلے ایک ہوا ہے تو ابھی ریسنٹلی ان کا ساتھ میں کا برستان بھی ہے تو یہ جو ہیں یہ پرانے والا ہے جہاں پہ اپنی مید کو یہ اس طرح باکس میں رکھ کے چھوڑ جاتے تھے سو دوستو یہ جنگل میں رہنے والے لوگ ایک قبیلہ تھا جس میں ٹوٹل اپنی جتنی بھی آزار ہے بڑھتے ہیں سب کچھ لکڑی پہ ان کا انصار تھا اور آج بھی دیکھیں اور ان کے جو کام ہیں اپنے جو تابوت ہیں ان پہ بھی اس طرح کے نشان جو ہیں آخرت کی بنایا جاتے ہیں اور یہ تابوت بھی بہت پرانا ہے چھوٹے بڑے بھی ہیں اگر کوئی چھوٹے بچے تھے ان سے چھوٹے تابوت بھی ہیں یہ پورے کا پورا ایک تقریباً دو سے تین کنال کی جگہ ہے جس میں تابوت ہی تابوت رکھے ہوئے ہیں دوستو ریسنلی جیسے ہی میں ان کے کلاش میوزم میں گیا ایک بھائی سے ملا جو کلاشی تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے مئیتیں ہوتی تھیں ایس طرح رکھ جاتے تھے اور ان میں پھر ہم نے ذکر کیا کہ آپ کس کو مانتے ہیں جیسے ہم شریرام بھروان کو مانتے ہیں ہیں تو آپ کس کو مانتے ہیں تو ان کا کہنے کا مطابق یہ تھا کہ ہم مہا دیو کو مانتے ہیں بیشا لشنی ہیں اس کو مانتے ہیں اور دیو جی ہیں ان کو مانتے ہیں اور ایک اور بتایا تھا بھول گیا تھا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں لنک جو ہے وہ سنکرس سے ضرور ہیں جیسے وہ مہا دیو کو ماننے والے ہیں اور یہ نائنٹین فٹی سکس میں پاکستان نے فرس ٹائم ان کو دسکور کیا تھا کہ یہاں پہ یہ کلاشی لوگ پائے جاتے ہیں اس کے بعد میں انہوں نے دسکور کیا تھا کہ یہ بھی ہمارا حقصہ ہے اور نائنٹین فورٹی سیمن سے نائنٹین فورٹی سکس تک ان قبیلوں کا کچھ پتا نہیں تھا اور یہ اسی طرح رہتے تھے اور یہ جو لوگ تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ملک الگ ہو گیا ہے اور اب ہم جو ہیں ایک الگ ملک میں آگئے ہیں سو یہ جو تھے یہ کسی زمانے میں پہلے سناتن کا ہی حصہ تھا اب آستہ آستہ وہ الگ ہوتے گئے اور پھر ایک قبیلے کی شکل اختیار کی اور پھر وہ سناتن سے بلکل کٹ گئے ہیں ابھی بھی اب ان کا میت دفنانے کی رسم مہا دیو کو ماننا اور جسے سورج گرنٹ چاند گرنٹ اس کی پوجا کرنا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے یہ لوگ جوڑے ہوئے ہیں ابھی ہم قبرستان میں بیٹھے ہیں بہت ساری لوگ جو ہیں یہاں پہ وزد کر رہے ہیں اور یہ تھے کلاش کا قبرستان جہاں پہ اپنے میتوں کو وہ چھوڑ جاتے تھے تو ابھی یہ کہاں رکھتے ہیں میت کو ابھی یہ کہاں رکھتے ہیں میت کو ہاں گاؤں میں زمین میں دفن کرتے ہیں اچھا پہلے ان باکس میں رکھ جاتے تھے ابھی سونا وغیرہ سب کچھ رکھ دیتے تھے اچھا ہو 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 کہ جیسے کلاشی تھے تو ان کے جو وراثت میں حصہ آتا تھا جو بھی اس کا سامان تھا جس میں سونا زیور وغیرہ اس کا سب چھوڑ جاتے تھے اور ان میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ کلاشی اس زمین پر امن پرست لوگ تھے ان میں یہ جو ہیں فریڈم پر جیتے ہیں اگر ان کی کوئی بھی وومنس ہیں وہ کسی کو چوائس کرتی ہے بائے لائف پارٹنر کے لیے تو یہ انکار نہیں کرتے تو جب میت کو یہاں پر لے کے آتے تھے اس کا جو سامان تھا وہ بھی وہاں پر رکھ جاتے تھے یہ کہ پیچھے والا کوئی بھی لڑائی نہ ہو اور یہ اس کا حصہ اس کو ملنا چاہیے تو ہونے یہ لگا کہ جب یہاں پر بہت سارے تابوت وہ چھوڑ کے جانے لگے تو پھر چوری ہونا لگا یہ سارا سامان یہاں پر اور پھر یہ چوریوں کی تعداد بڑھنے لگی اور یہاں پر تین ویلیاں ہیں کلاش کی سارے یہاں پر رکھنے آتے تھے تو ان کے پر دس پندرہ دن میں کوئی نہ کوئی یہاں پر رکھنے آتے تھے تو وہاں سامان چوری ہونے لگا پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دفنانہ شروع کر دیا بھی دیکھا ان کو یہاں پر میت رکھتے ہوئے اچھا ابھی اچھا وہ والا نوال اچھا دوستو اب کو نیا والا بھی دکھاتے ہیں تو ابھی جو انہوں نے اپنے گھر کے پاس انہوں نے بنایا کبرستان بنایا کبرستان دو دن کے لیے پھر کیا کرتے ہیں اچھا جب دو جن ختم ہوتا ہے اچھا پھر دفنات ہیں گھر کے پاس ایک جگہ بنایا مکسوس وہاں پر رکھتے ہیں دو دن کا یہ ایسا ایک کلچر ہے اور ایسا قبیلہ ہے جو اپنی میت جب اس دنیا سے رخصد ہوتی ہے تو میت پر ڈھول بجاتے ہیں اور اس کی آتما سے مکشش کا ایک جو دعا ہے وہ مانگتے ہیں اپنے طریقے سے اور پھر دو دن کے بعد جو اپنی پوری رسم ہو جاتی تو پھر یہاں پر وہ اپنی میت رکھ جاتے ہیں اور اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے ابو دفنانی کی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کا کیا نام ہے محمد رحیل شاریف آپ کا کاشف رحمان دے دھے دونوں بچے اور جن کو بہت اچھی یہاں کے یہاں تو ان کو نولج بھی ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ہ ہ Actually 비도 یہاں پہ کچھ باکس میں حیود بچے ہوں ہے اور یہ اپنے تفوت پر ایسے چل رہے ہیں جیسے ان کو کوئی ڈر بھی نہیں لگتا تو فائنلی یہ جو ہیں یہ بچی ہوئی ہیں ہڈیاں یہاں پر یہ تابود رکھے ہیں یہاں پر ایک بہت گھنے گھنے درخت ہیں ان کے ارگرد بہت ہی چھائیں بغیرہ ہیں تو ان کو رکھنے کے لیے جگہ بھی ایسی چیوز کی گئی ہے جہاں پر اکثر سے یہ چھائیں بغیرہ ہیں اور جب یہ یہاں پر چھوڑ گئے گئے تو اس کا جو بھی سامان تھا تکھیا چار پائی وہ بھی یہاں پر چھوڑ گئے ہیں اور ابھی پہلے تو یہ تھا کہ ان کا زیور بغیرہ ہوتا تھا وہ بھی چھوڑ جاتے تھے سو فرنز یہ ہے سیکنڈ پارٹ اسی قبرستان کا یہ جتنے بھی آپ چار پائی اور یہ سامان دیکھ رہے ہیں یہ اپنی میت کو یہاں پر جب لاتے ہیں تو یہاں پر چھوڑ کے جالے جاتے ہیں اور سامان نہیں لے کے جاتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں کا قبرستان جو ابھی انہوں نے ریسنٹی بنایا بھی کچھ دن پہلے کہی تھا یہ ہوا تھا یہ جس پر دو جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور یہ چار پائی الٹی ڈالی ہوئی ہے تو ابھی انہوں نے تابوت پر نہیں رکھنا ابھی جو ایسے مٹی میں برابر چھوڑ جاتے ہیں بنا کے اس کی ریسن یہ تھی کہ جب یہ تابوت میں چھوڑ کر جاتے تھے تو اس کا جو حصے والا سامان تھا وہ بھی سب یہیں چھوڑ جاتے تھے جو کہ آستا آستا چوریاں ہونے لگیں اور پرابلم بننے لگا تو ابھی انہوں نے مٹی میں دفنانا بھی شروع کر دیا سو فرنز یہ ہیں ان کا قبرستان جہاں پہ کلاشی لوگ اپنا قبر ہم اپنے جو مہیت کو چھوڑ کے جاتے ہیں یہ سارا اس طرح سے ڈیکیور کیا گیا ہے کہ لوگ جب بھی کوئی آئیں اسی اسی راستوں سے اپنے اپنے جو جو تابوت رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اب جو ہیں یہ ساری چیزیں اب ان کو یہ کلچر جو ہے اپنا وہ جو رسم میں وہ تھوڑنا پڑی اور اب ان کو دفنانا پڑا ہے یہ جتنا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلاشیوں کا قبرستان ہی تھا لیکن اب جو ہیں ان کو دفنانا پڑ رہا ہے ابھی یہاں پہ وہ ایسے کھلے میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں سو فرینز یہ تھا کلاش ویلی کے جتنے بھی لوگوں کا ان کے جو تین ویلیاں وہاں پہ ان کا قبرستان تھا کیسے اپنی مییت کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور ابھی وہاں سے ہم نکلنے والے اور جہاں پہ مین فیسٹیور پھر سے وہیں جائیں گے اور یہ خوبصورت سا یہاں پہ پل بنا ہوا ہے اور ہمیں دو دوست ملیں کیا نام ہے آپ کا مقبول علی شاہ کہاں سے آئیں آپ میں ادھر لوگوں میں چھترال کا اور آپ کہاں سے ہیں خامیت خان اچھا کہاں سے آئیں آپ پشاور پشاور سے اچھا یہ جو کلاشی ہیں ان کی کم ہونے کی کیا وجہ یہ انیس سو چھپن میں پندرہ ہزار کے قریب تھے جیسے ہسٹری میں آتا ہے نا پھر آستہ آستہ کم ہو رہا ہے اصل میں یہ مذہب چینج ہوتے ہیں کنورجن کی وجہ سے بھی یہ کم ہوتے جا رہے ہیں یہ مذہب چینج کر کے سنی اس میں آ رہے ہیں جیادہ تالیس کی وجہ یہ ہے مطلب کہ یہ کلاش ہے اسلام میں بھی اسلام میں تبدیل ہو رہے ہیں اسرائین کے یہ کام ابھی جو انہوں نے رسم الرواد بھی چین کر دیا جیسے تبوت میں ابھی دیکھا اپنے لاثر میں کبر بھی پنای ہوئی ہے تو اپنے مردوں کو دفنانا بھی انہوں نے شروع بھی بلکل طریقے سے ابھی دہا رہے ہیں پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ لکٹ کے اس میں باکس میں باکس میں اوپر ہی چھڑے ہوتے تھے ابھی باقاعدہ وہ دفنان آتے ہیں جو چھپائی خاص چھپائی اس کی اپنی ہوتی وہ چھپائی تھے اس کے قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا تو بہت بہت شکریہ سر شکریہ سر فرینڈز یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویلیو انفرمیٹیو جس میں ہمیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نانٹی فورٹی سکس میں پاکستان بننے کے نو سال بعد پاکستان کو پتا چلا کہ کلاشی لوگ بھی ایک کلچر ہے جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور اس سمیں ان کی آبادی پندرہ ہزار کے لگ بھگ تھی اور آج جو ہیں تقریباً چار ہزار کے قریب ان کی آبادی رہ گئی ہے تو سوال یہ ہے کہ ایک سنچری گزرنے کے بعد ان کی آبادی کم کیسے ہو گئی ہے مطلب ابھی ان کو دو سے تین ڈھائی لاکھ ہونا چاہیے تھا لیکن اب جو ہیں بہت کم ہو گئی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لوکل سے اور یہاں کے بھائیوں سے بات کی تو پتا چلا کہ اس کی مین ڈیزن کنورجن ہے جو اپنا مذہب چھوڑ گئے دین اسلام میں جا رہے ہیں اور آستہ آسان کی آبادی کم ہو رہی ہے اور ایسا بھی پوسیبل ہے کہ ان فیوچر یہ ان کا کلچر ہو سکتا ہے کہ یہ کنورجن کے بعد ختم ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور یہ محنت کریں تو یہ اس رامینٹین بھی رہا سے جا سکتا ہے سو دوستو اسی چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آج مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ اپنا خیاد رکھئے گا دہنے والے سو فرینز یہ دنیا کا بہت ایک ایسا فیسٹیویل ہے جس میں ہر طرح کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں پورے پاکستان اور انٹرنیشنل لوگ بھی شامل ہیں اور کلاش کے بعد سب سے بڑی یہاں کی جو سنکھیہ ہیں وہ ہیں یہاں کی مسلم پاپولیشن وہ بھی اس میں شامل ہیں موسیقی